ری امیجننگ پاکستان یہ ایک نیا گروپ پاکستان میں تشکیل پایا ہے اور اس کا مقصد یا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان میں جو شدید مسائل ہیں ان کا پولیٹیکلی اینڈ ای پولیٹیکل حال نکالا جائے اس گروپ کے چار قلیدی افراد ہیں جو اب تک میڈیا پہ بیسوں کی صورت میں یا کانفرنسوں کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں ایک تو پاکستان مسلمی نواز سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے ثابت وزیر آزم شاہد حاکان عباسی ہیں دوسرے پاکستان کے ثابت وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل صاحب ہیں اور تیسرے پاکستان پیپلز پارٹی کے ریڈر مصطفی نواز کھوکھر ہیں اور چوتھے صاحب فواد حسن فواد ہیں جو پاکستان کے ثابت وزیر آزم نواز شریف کے سیکرٹی بھی رہ چکے ہیں ان کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بیروکریٹ ہیں رائٹر ہیں اور شاعر ہیں فواد صاحب ایک نفیس شخص ہیں اور اصول پسند آدمی ہیں ان کو عمران خان کی حکومت کے دوران کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور اچھی خاصی جیل بھی کٹنا پڑی اب یہ چاروں صاحبان پاکستان کے مختلف شہروں میں سیمنار منعقد کر رہے ہیں اور ریسنٹلی جیو ٹیلی ویجن کے معروف آنکر سلیم صافی کے شو میں دو بار یعنی دو قسطوں میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا بلا شبہ اس بدلتی دنیا میں پاکستان جس طرح اپنے بھور میں پھنسا ہوا ہے اور اپنی پولیسیوں کو بدل نہیں سکا اس تناظر میں ان افراد کی بات چیت کو پاکستان میں ہوا کا ایک نیا جونکہ سمجھا جا رہا ہے میں نے ان حضرات کے دونوں انٹریویوز سلیم صافی کے شو میں سنے دیکھیں اور ان کے سیمینارز کی جلگیاں بھی دیکھیں سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کی سٹیٹمنٹس بھی دیکھی اور دیکھ رہا ہوں ان کا زیادہ زور اس بات پر ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے آپ کو اوورال کریں اپنی آنکھیں کھولیں مجھے ان کی باتیں سن کر یوں لگا کہ اگر آپ سیاسی جماعتوں میں بہت فال نہ ہو جیسا کہ اس وقت یہ لوگ نہیں ہیں پہلے فال تھے وزیراعظم تک رہے شاید حکان عباسی صاحب اسی طرح پیپس پارٹی میں مصر کھوکر بھی اور اسی طرح مفتا اسمائیل مگر اس وقت یہ لوگ اپنی سیاسی پارٹیوں میں بہت ایکٹیو نہیں ہیں اس لیے یہ سٹیٹمنٹ دینا آسان ہے پاکستان کی ان سیاسی جماعتوں کو خاص طرح پیپس پارٹی اور مسلمی نواز کو جو باتیں یہ صاحبان کرتے ہیں ان حقائق کا اندازہ ہے ان کی لیڈرشپ کو اندازہ ہے لیکن وہ چونکہ کھیل میں ہیں اس لیے اپنے روئیوں کو اتنی اتنی آسانی سے تبدیل نہیں کر سکتی جتنی آسانی سے یہ صاحبان سمیتے ہیں مگر ان صاحبان کا مطالبہ کوئی غیر ذمہ دارانہ بھی نہیں ہے یا حقائق سے دور بھی نہیں ہے جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس کی روشنی میں ممکن ہے کہ ان کی پولٹیکل پارٹیاں اور ان کی لیڈرشپ اپنے روئیے پر نگاہ ڈالیں اور اس میں تبدیلی لائیں لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور زاویے سے ان کی باتچیت کو اور ان کی باتچیت کے مسائل کے حوالے سے دیکھنا چاہتا ہوں ان صاحبان کا زیادہ زور پاکستان کے اندر اصلاحات کے حوالے سے یعنی ٹیکس سسٹم میں ریفارم دایا جائے کرپشن کے سلسلہ میں حقیقی اقدامات کیے جائیں اور کرپشن کو صحیح معنوں میں سمجھا جائے نہ کہ اس کو پولٹیس سائز کیا جائے لیکن ری امیجننگ پاکستان کے سلسلہ یہ صاحبان جو بہت کور ایشوز ہیں ان کو بھی تہچ نہیں کر رہے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کو معلوم نہیں ہیں وہ کور ایشوز مگر یہ شاید ٹیچ نہیں کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندرونی مسائل کے ساتھ ساتھ بیرونی مسائل یعنی فارن پالیسی کی تبدیلی کے بغیر پاکستان کے اندر کی ریفارمز کام نہیں کریں گے پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں ریفارمز لانا ہوگی اگر یہ ری امیجننگ پاکستان کی بات کرتے ہیں میں ان سب دوستوں کی ماضی کی تقریر سنتا رہا ہوں اور آج کی باتیں میں سن رہا ہوں مسائل کے طور پر شاہد خاکان عباسی صاحب ہوں اور ایون ہمارے دوست فواد حسن فواد صاحب ہوں بہتی اچھے دل کے آدمی ہیں فواد صاحب شاہد خاکان عباسی بھی ایک نفیس انسان ہے مصطفہ خوکر صاحب کو میں نے بہت زیادہ فالو نہیں کیا مفتا اسماعیل بھی ایک ریالسٹک انسان لگتے ہیں مصطفہ خوکر صاحب بھی ریالسٹک انسان لگتے ہیں لیکن میں فواد حسن فواد صاحب سے بات شروع کرتا ہوں ان کی مجھے کشمیر کے حوالے سے ایک نظم یاد آ رہی تو کشمیر پاکستان کا فوکل پوائنٹ ہے فارم پالیسی کے حوالے سے جس پر ریسنٹلی بلاول بھٹو کو تمام تر بدتمیزی بھارت کے پراملس انڈرہ مدی کے خلاف کر دینے کے باوجود یہ کہنا پڑا یہ احساس ہوا کہ کشمیر کے مسئلہ دنیا ان کی بات نہیں سنتی حتیٰ کہ ان کے اپنے مسلمان ممالک بات نہیں سنتے تو یہ جو ایک ایموشنل رویہ ہے میں نے فواد حسن فواد صاحب کو ایڈریس اس لی کیا وہ دانشور آدمی ہے پڑے لکھے آدمی ہے بہت اچھے انسان ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ جو کشمیر کے حوالے سے فواد حسن ہوں یا شاید آن آباسی ہوں آفٹر آل وہ پرائنسٹر رہے ہیں پاکستان کے اگر وہ کشمیر کے حوالے سے اسی طرح کا ایموشنل رویہ اپنائیں گے کہ ہم کشمیر لے کر رہیں گے کشمیر بن کے رہے گا پاکستان یا اس کو ازاد کروا دیں گے تو یہ رویہ بہت فوکل پوائنٹ ہے پاکستان کی آگے کی ترقی کے حوالے سے اور جو کچھ پیچھے ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی اس رویہ نے یا اس سوچ نے بہت کردار داتا ہے تو کیا ری امیجننگ پاکستان کے سر ساتھ ہوں فواد حسن ہوں شاید حاکان عباسی ہوں مصفہ کھوکر صاحب ہوں یا مفتا اسمائل ہوں یا پھر ان کے اور ہم خیال دوست ساتھی ہوں تو کیا وہ اس طرح کے سٹیپس لیں گے ہو سکتا ہے کہ جس طرح کی باتیں میں کر رہا ہوں ان کو بھی اسی حوالے سے سوجتا ہو مگر وہ پاکستان کے اندرونی پولیٹیکل حالات کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اب تک کے کشمیر کے حوالے سے برطاؤ کی وجہ سے یہ باتیں نہ کہہ سکتے ہوں لیکن مجھے شاک ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ پچھتر سال کے اس عرصہ کے دوران ان دانشور نما سیاست دانوں کے اندر بھی کشمیر کے حوالے سے ایک ایموشنل رویہ پایا جاتا ہے یا میں یہاں تک کہوں گا کہ وہ جو اسلامی امہ کا رویہ ہے وہ پایا جاتا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بہت اہم ہے ری امیجننگ پاکستان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے جب تک آج کے بھارت کو یہ افراد یہ حضرات اور پاکستان کی تمام لیڈرشپ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہو چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو وہ اگر آج کے بھارت کو نہیں سمجھ سکیں گے تو ری امیجننگ پاکستان کسی بھی زاویہ سے ممکن نہیں ہو آج کا بھارت صرف پرائم نسٹر ننرہ موڈی کا بھارت نہیں ہے یا پاکستانی اس کو آر ایس ایس کا بھارت کہتے ہیں اور اس حوالے سے میں نے اچھے خاصے پاکستان کے سمیدار لوگوں کو پرگریسیو لوگوں کو بھارت کے خلاف باتیں کرتے سنا اور دیکھا ہے مختلف میڈیا پر اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم نسٹر ننرہ موڈی اور آر ایس ایس کی ان کو جو حمایت حاصل ہے اس وجہ سے بھارت تباہی کے راستے پر چلتا ہے اور گاڈ سے میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے اس نیرو ورلڈ ویو کو یا اس نیرو بھارتی ویو کو ختم کیجئے میں نے ابھی کہا کہ پرائم نسٹر ننرہ موڈی کا صرف معاملہ نہیں ہے پرائم نسٹر ننرہ موڈی لگتا تو ہے کہ اگلا الیکشن وہ پھر جیتیں گے پر اس کیجئے وہ نہیں بھی جیتے یا اس سے اگلا الیکشن ان کی پارٹی ہاتھ جاتی ہے اب بھارت بہت مختلف بھارت ہو چکا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستانی دانشور میڈیا وہ جو امن کی آشا اور وہ جو اس طرح کا بھارت یاد کرتے ہیں کہ ایک طرف ممبئی ٹیرر اٹیک ہو گیا اور پھر سال بعد کرکٹ بھی شروع ہو گئی اب وہ بھارت بھارت نہیں ہے بھارت جات چکا ہے آپ حتیٰ کے اسرد الدین اب ویسی کے پاکستان کے حوالے سے بیان آپ دیکھ لیجئے پڑھ لیجئے آپ کو انتازہ ہوگا کہ بھارت کتنا مدل چکا ہے پاکستان کے ساتھ بھارت اب وہ تلقات جو امن کی آشا کے دور کے تلقات تھے اور فیورٹ نیشن والے تلقات تھے وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے بھلے سے بی جے پی کی حکومت آئندہ الیکشن کے بعد یا اس سے اگلے الیکشن کے بعد یا اس سے اگلے الیکشن کے بعد نہ رہے تو اگر آپ ری امیجننگ پاکستان کر رہے ہیں تو بھارت کو سمجھے بغیر آپ کچھ بھی ری امیجن نہیں کر سکتے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان جب پیسے لینے کے لیے عرب ممالک کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی سب سے پہلا نکتہ یہ اٹھاتے ہیں کہ اپنے تلقات بھارت کے ساتھ سیدھے کرو اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یہ جو ریٹرک ہے اس کو پکھو یہ انفرمیشن بھی ہے میری اور یہ میڈیا پہ بھی آ رہا ہے یہ کوئی اب سیکرٹ بات نہیں ہے تو میں اپنے ان دوستوں سے خاص طرف فواد حسن فواد صاحب سے اور ان کی مارفل شاہد خاہ خان عباسی اور مصطفیٰ خوکر مفتا اسماعیل اور ان کے ہم خیال لوگوں سے یہ ضرور ارز کروں گا کیونکہ یہ نسبتاً معقول لوگ ہیں کہ آپ اپنے ورل ریو کو بھی ٹھیک دیجئے اور بھارت کے حوالے سے چیزوں کو اور خاص طور پر آج کے بھارت کو ٹھیک سے نہ سمجھنے کی پالیسی کو ترک کیا میں نے محسوس کیا ان دوستوں کی کچھ باتوں میں بھی اور ان دوستوں سے ملتے جلتے جو خیالات پاکستان میں رکھتے ہیں ان میں جنلسٹ بھی ہیں اکیڈیامکس بھی ہیں میڈیا کے لوگ بھی ہیں جو نسبتاً معقول لوگ ہیں وہ بھارت کے حوالے سے بہت ہی انسرٹنگ ڈیراغیٹری یا اگنورنٹ قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں بھارت کے ساتھ پاکستان کا کوئی کمپیرزن دیں گے لیکن ری ایمیجننگ پاکستان بداؤٹ پراپر انڈرسٹیننگ آف بھارت is not possible کیونکہ بھارت اس وقت دنیا کی پانچمیں بڑی ایکانومی ہے اور چوتھی اور تیسری بڑی ایکانومی کے راستے پر ہے پوری دنیا کے ورلڈ سیٹ پر بھارت تھرائیب کر رہا ہے اور میں اس میں پرو بھارت ہونے کی بات نہیں کر رہا ہاں میں پرو بھارت ہوں اس لیے کہ میری وہ سیولائزیشن ہے لیکن اس کے پیچھے حقائق پہ ہیں ان کے پیچھے لوجک بھی ہے لوجک اور حقائق یہ ہیں کہ انڈونیشیا ہو ملائشیا ہو آپ کا بنگلہ دیش ہو شری لنکا ہو نیپال ہو بھرٹان ہو حتیٰ کے طالبان کا پاکستان ہو حتیٰ کے طالبان کا افغانستان ہو وہ سب کے سب بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں اور بھارت کی صحیح طور سے انڈرسٹیننگ رکھتے ہیں پاکستان کے روشن خیال دانشور بھی حتیٰ کے پرامنس انڈرہ موڈی اور بھارت کی بی جے پی کی سرکار کو ہندوتوہ سرکار کہہ کے رت کر دیتی ہے حالانکہ ہندوتوہ سرکار ہونے کے باوجود پرامنس انڈرہ موڈی آر ایس ایس بی جے پی ہمدرد لوگ ہیں اور بہت سمیدار لوگ ہیں میں پاکستان کے سیاستدانوں سے اور تمام طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے کوٹ ان کوٹ دانشوروں سے یہ کہوں گا کہ جو بھارتی اپوزیشن کا نکتہ نظر ہے بی جے پی کے حوالے سے پرامنس انڈرہ موڈی آر ایس ایس کے حوالے سے وہ ان کا انٹرنل ہے وہ جب ہندوتوہ کا وہاں پہ پر پراپگینڈا کرتے ہیں وہ ان کا انٹرنل ہے اس کو اب بائے نہ کیجئے اس کو بائے کریں گے تو کہیں کہ نہیں رہیں گے کیونکہ جو اس وقت بھارت کی اپوزیشن ہے وہ ہندوتوہ کا نیریٹیو اپنا کے اس وقت کی سرکار کے خلاف ہے ہندوتوہ کا نیریٹیو اپنا کے وہ اپوزیشن تباہ و برباد ہے کہیں پر بھی بھارت کی اپوزیشن چاہے وہ سٹیٹس اپوزیشن ہو چاہے وہ نیشنل لیول پر ہوں وہ دس پندرہ سٹیٹوں سے زیادہ لینے کے اہل نہیں ہے ہندوتوہ ہرکس ہرکس بھوری شہر نہیں ہے میں اس پر فلسپیکل ڈیبیٹ بھارت کے دوستوں سے بھی کرنے کو تیار ہوں اور پاکستان کے دوستوں سے بھی کرنے کو تیار ہوں فلسپیکل ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں آپ فیشن میں آکے ہندوتوہ کو برا بلا نہ دیں تو ری امیجننگ پاکستان کی سلسلہ میں جناب فوادہ سنفواد صاحب شاہد حاکان عباسی صاحب اور جناب مصطفیٰ خوکر صاحب مفتا اسماعیل صاحب اور تمام ہم خیال دوستو آپ جب تک بھارت کے ساتھ اپنے ورلڈ ویو کو یا اپنے بھارتی ویو کو ٹھیک نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ مغربی دنیا کے حوالے سے اور پوری دنیا کے حوالے سے اپنے ورلڈ ویو کو جب تک آپ اپ ڈیٹ نہیں کرتے پاکستان میں کسی قسم کی بہتر پالیسی نہیں بن سکتی کیونکہ پاکستان کے انٹرنل مسائل پاکستان کے ایکسٹرنل مسائل کے ساتھ بہت بری طرح جڑے ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے تمام اداروں پر حاوی ہے اگر وہ بھارت کے آپسیشن سے باہر نکلتی ہے تو پھر وہ بہتر پلی گراؤنڈ ری ایمیجننگ پاکستان والوں کو فراہم کرنے میں مدد دے سکتی ہے اس موضوع پہ میں مزید باتچیت بھی آپ کے ساتھ کرتا رہوں گا ویوڈز آج کی باتچیت میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی